مجھے ہر دن واتس اپ پہ پانچ سو سے ہزار میسج آتے ہیں کبھی کبھی یہ سنخیہ زیادہ بھی ہوتی ہے ہر دوسرے میسج میں لوگ اپنی سمسیاں کے ساتھ پترکاریتہ کا مطلب بھی لکھتے ہیں بتاتے ہیں مین اسٹریم نیوز میڈیا کے لوگ بھلے ہی پترکاریتہ کی پریبھاشہ بھول گئے ہیں لیکن جنتہ کو یاد ہے کہ پترکاریتہ کی پریبھاشہ کیا ہے جب بھی میں اپنے واتس اپ کو کھولتا ہوں یہ دیکھنے کے لئے کہ میرے آفیس کے گروپ میں کس طرح کی سوچنا آئی ہے کیا بات ہو رہی ہے میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا میں ہزاروں لوگوں کی سوچنا کو دیکھنے میں ہی اُلد جاتا ہوں اس لئے میں اپنے واتس اپ کو پبلک نیوز روم کہتا ہوں دیش بھر میں میرے نمبر کو ٹرول نے وائرل کیا لوگوں تک پہنچایا کہ مجھے گالی دی جائے مجھے دھمکیاں دی جائیں میری ماں اور بہنوں کے بارے میں اناب شناب کہا جائے گالیاں بھی آئیں دھمکیاں بھی آئیں آتی بھی رہتی ہیں آ بھی رہی ہیں لیکن اسی نمبر سے چل کر وہ لوگ بھی آئے جن کی آواز اس میڈیا کے مادہموں کی بہولتا کے دور میں بھی دباتی گئی ہے اپنی اور اپنے علاقے کی خبروں کو لے کر آئے یہ وہ خبریں ہیں جو نیوز چینلوں کی پریبھاشا کے حساب سے ختم ہو چکی ہیں مگر انہی چینلوں کو دیکھنے والے یہ لوگ جب خود پریشانی میں پڑھتے ہیں تو انہیں پترکار ہونے کا مطلب سمجھاتا ہے اور انہیں ترند پتا چل جاتا ہے کہ اس شہر میں چاٹوکار کون ہے پترکار کون ہے ان کے ذہن سے پترکاریتہ کا مطلب ابھی بھی سماپ نہیں ہوا ہے بلکہ وہ سمجھ ابھی بھی کلاسک کے طور پر بچی ہوئی ہے جب رولنگ پارٹی کے سدسیوں نے رولنگ پارٹی نے میرے شو پرائم ٹائم کا بہشکار کیا تو میرے لیے سارے راستے بند ہو گئے اس سمیں وہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی سمسیاؤں سے میرے شو کو بھر دیا اور یہ لوگ رولنگ پارٹی کے بھی سمرتھک تھے جس مین اسٹری میڈیا نے سیٹیجن جنرلزم کے نام پر جنرلزم اور سطح کے خلاب بولنے والے تک کو آؤٹسورس کر دیا تھا جس میں کہ لوگوں کے بیچ میڈیا کا بھرم تو بنا رہے سیٹیجن جنرلزم کے نام پر سیٹیجن کے اس سمو نے مجھے مین اسٹری میڈیا کا سیٹیجن جنرلسٹ بنا دیا میڈیا کا یہی بھوشہ ہونا ہے اس کے پترکاروں کو مین اسٹری میڈیا کے پترکاروں کو سیٹیجن جنرلسٹ بننا پڑے گا تاکہ لوگ سیٹیجن بن سکیں جن کا کام پترکار ہونے آئے وہ پترکار بن سکیں ٹھیک اسی سمیے میں جب نیوز چینلوں سے عام لوگ غائب کر دیے گئے اور ان پر ڈیبیٹ شو کے ذریعے پولیٹیکل ایجنڈا تھوپا جانے لگا ایک طرح کے نیریٹیو سے بحث سے لوگوں کو گھیرا جانے لگا اسی سمیے میں لوگ اس گھیرے کو توڑنے کا پریاس بھی کر رہے ہیں گالیوں اور دھمکیوں کے بیچ ایسے میسیج کی سرنکھلا اور سنکھیا بڑھنے لگی ہے جن میں لوگ سرکار سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں میں لوگوں کی سمسیاؤں سے اب ٹرول کیا جانے لگا ہوں اور اس کا مجھے سکھد احساس ہے کیا آپ نہیں بولیں گے کیا آپ سرکار سے ڈرتے ہیں یہ آواز ان کے لکھے ہوئے ہر میسیج سے آتی ہے میں نے انہیں سننا شروع کر دیا پرائیم ٹائم کا مزاج نیچر بدل گیا ہزاروں نوجوانوں کے میسیج آنے لگے کہ سنٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ سرکاری نوکری کی پرکشہ دو سے تین سال میں بھی پوری نہیں کرتی ہے جن پرکشاؤں کی ریزلٹ آ جاتے ہیں ان میں بھی اپوائنمنٹ لیٹر جاری نہیں کرتی ہے اگر میں ساری پرکشاؤں میں شامل نوجوانوں کی سنکھیا کا حساب لگاؤں تو ریزلٹ کا انتظار کر رہے نوجوانوں کی سنکھیا کروڑوں میں جا سکتی ہے پرائیم ٹائم کے جوب سیریز کا اثر ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی پرکشاؤں کے ریزلٹ بھی نکلے اپوائنمنٹ لیٹر بھی ملا لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ سنکھیا میں پرکشاؤں کے ریزلٹ آس تک نہیں نکلے سرکاروں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا جس اسٹیٹ سے میں آتا ہوں بحار وہاں دوہزار چودہ کی پرکشا کا پرنام دوہزار اٹھارہ تک نہیں آیا تھا بس میرا وارس اپ نمبر پبلک نیوز روم میں بدل گیا سرکار اور پارٹی سسٹم میں جب میرے سیکریٹ سورس کنارہ کرنے لگے مجھ سے بات کرنے میں خبر دینے میں تب پبلک میرے لئے اوپن سورس بن گئی مجھے خبر دینے لگی پرائیم ٹائم اکثر لوگوں کے بھیجے گئے میسج کے ادھار پر بننے لگا ہے یہ وارس اپ گروپ کا ریورس استعمال ہے ایک طرف راجنیتک دل کا آئی ٹی سیل لاکھوں کی سنکھیاں میں سامپرادائکتہ اور زینوفوبیا اندراسٹروات فیلانے والے میسج بھیج رہا ہے اور میرے نمبر کے ساتھ کہ انہیں اس طرح سے گالی دی جائے تو دوسری طرف سے اصلی خبروں کے میسج مجھے انہی نمبر سے پہنچ رہے ہیں میرا نیوز روم اینڈی ٹی وی کے نیوز روم سے شفٹ ہو کر لوگوں کے بھیج چلا گیا ہے یہی بھارت کے لوگتنترے کی امید ہے کیونکہ انہوں نے نہ تو سرکار سے امید چھوڑی ہے اور نہ ہی سرکار سے سوال کرنے کا راستہ بھی پوری طرح سے بند کیا ہے تب ہی تو وہ مین اسٹری میڈیا میں اپنے لئے ایک چھوٹی سی کھڑکی ڈھونڈ رہے ہیں یا انہوں نے ڈھونڈ لی ہے جب انہوں نے یونیورسٹی کی رینکنگ کے جھوٹے اور فرضی سپنے دکھائے گئے دکھائے جا رہے تھے تب کالیج کے چھات اپنے کلاس روم اور ٹیچر کی سنکھیا مجھے بھیج رہے تھے دس ہزار چھاتروں پر دس بیس شکشک بھی نہیں ہیں بیہار کے کالیج میں میں وہاں تک کبھی نہیں پہنچ پاتا لیکن لوگ اس کالیج کی پوری جانکاری کے ساتھ مجھ تک پہنچ چکے تھے اور وہ دنیا تک جا چکی تھی میڈیا جس دور میں سٹیٹ کے حساب سے سٹیجن کو ڈیفائن کر رہا ہے اس دور میں اسی دور میں سٹیجن اپنے حساب سے مجھے ڈیفائن کر رہا ہے جیسا وہ خود ہے ویسا مجھے بنانا چاہتا ہے ڈیمکریسی میں امیدوں کے کیکٹس کے فول امیدوں کے کیکٹس کھیل رہے ہیں کھیل رہے ہیں ابھی مجھے چنڈی گھڑ کی اس لڑکی کا میسج اب بھی یاد ہے وہ پرائیم ٹائم دیکھ رہی تھی تو اس کے پتا نے ٹی وی بند کر دیا اس نے اپنے پتا کی بات نہیں مانی اور پرائیم ٹائم دیکھا وہ بھارت کے لوگ تنتر کی شاندار ناغریک ہے جب تک وہ لڑکی ہے لوگ تنتر اپنی چنوٹیوں کو پار کر لے گا ان بہت سے لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے پہلے ٹرول کیا گالیاں دی مگر بعد میں خود سے لکھ کر معافی مانگی افسوس ظاہر کیا اگر مجھے لاکھوں گالیاں آئی ہیں تو میرے پاس ایسے ہزاروں میسج بھی آئے ہیں جس میں لوگوں نے معافی مانگی ہے مہاراستر کے اس لڑکے کا میسج یاد ہے جو اپنے دکان پر ٹی وی پر چل رہے نفرت والے ڈیبیٹ سے گھبراہ اٹھتا ہے اور اکیلے کہیں جا کر جہاں سامان رکھے ہوتے ہیں گودام میں پیٹھ جاتا ہے جب وہ گھر میں میرا شو چلاتا ہے تو اس کے پتا اور بھائی بند کر دیتے ہیں کہ میں دشدرو ہی ہوں مینسٹر میڈیا اور آئی ٹی سیل نے میرے خلاف یہ کیمپین چلایا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جن تک اس طرح کے میسج ہر دن پہنچائے جا رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے کیمپین سے گھر گھر میں سکریننگ ہونے لگی ہے لوگ آئی ٹی سیل کا کام کرنے لگے ہیں کہ پتا اپنے بیٹی کو پرائیم ٹائم دیکھنے سے روکتا ہے اور بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو لیکن پھر بھی انہیں گھروں میں لوگ بول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لوگ تنتر میں ابھی بھی زندہ دل لوگ باقی ہیں یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آج سٹیجن جنرلسٹ ہونے کے لئے آپ کو سٹیٹ اور سٹیٹ کی طرف برتاؤ کرنے والے سٹیجن سے بھی جوجنا ہوگا جو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ٹی وی نہیں دیکھنے دے رہا ہے جو پتا اپنے بیٹی کو پرائیم ٹائم نہیں دیکھنے دے رہا ہے وہ سٹیٹ کی طرف برتاؤ کرنے والا سٹیجن گھر میں پیدا ہو گیا ہے یہی ڈرنے والی بات ہے چنونتی صرف اسٹیٹ نہیں ہے راجی نہیں ہے راجے جیسے ہو چکے لوگ بھی ہیں سامپردائکتہ سے لیس اندر آسٹروات اور غلط سوچناوں سے لیس بھیڑ کے بیچ دوسرے ناغریک بھی ڈر جاتے ہیں جو سرکار کے سمرتک ہوتے ہیں جو ان پارٹیوں کے سمرتک ہوتے ہیں ان کا جوکم کافی بڑھ گیا ہے آپ کو اپنے موبائل پر یہ میسیج دیکھ کر گھر سے نکلنا ہوتا ہے کہ میسیج کر دینے والا آج مجھے لنچ کر دینا چاہتا ہے میری ہتیا کر دینا چاہتا ہے اس طرح کے میسیج بھی لکھ کر بھیجنے کا جو محول بنا ہے اس کا انٹائیٹلمنٹ اس کا انٹائیٹلمنٹ اس کا ادھکار بہت اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ لکھ کر میسیج بھیجتا ہے کہ مجھے آج لنچ کر دیا جائے گا مار دیا جائے گا بھیڑ کے دوارا گھیر کر اسے ڈر نہیں ہے کانون کا کیونکہ اسے بھروسہ ہو گیا ہے کہ سرکار کا سسٹم اس کا ساتھ دے گا میرا نہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ یو پی کے ایک زلے میں جب ایک پترکار نے ریپورٹنگ کی نمک اور نون کھانے کی اسی کے خلاف ایف آئی آر ہو گیا جانچ بٹھا دی گئی سادش کے آروپ لگا دیے گئے آج کا سیٹیجن بہت دباؤ میں ہے اس کے سامنے چنونتی ہے کہ وہ اس میڈیا سے کیسے لڑے جو دن رات اسی کے نام پر اپنا دھندہ کرتا ہے ہم اس موڑ پر ہیں جہاں لوگوں کو سرکار تک پہنچنے کے لیے میڈیا کے بیریکیڈ سے لڑنا ہے ورنہ اس کی آواز واتس اپ کے ان باکس میں گھومتی رہ جائے گی پہلے لوگوں کو ناغرک بننا ہوگا پھر اسٹیٹ کو بتانا ہوگا کہ اس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ ہماری ناغرکتہ کے ضروری تطووں کے لیے سب سے ضروری نربھکتہ کے ماحول کو بنائے رکھے سٹیٹ کو کوسٹن کرنے کا ماحول بنانے کی ذمہ داری بھی سرکار کی ہوتی ہے ایک سرکار کا ملیانکن آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب اس کے دور میں میڈیا سوتنتر ہو انفارمیشن کے بعد اب اگلا اٹیک اتحاس پر ہو رہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے جس سے ہمیں طاقت ملتی ہے پریڑنا ملتی ہے اسی اتحاس کو چھینہ جا رہا ہے آج مین اسٹری میڈیا کے پترکار بہت ڈرے ہوئے ہیں اور ایک ڈرہ ہوا پترکار لوگ تنتر میں مرا ہوا ناغرک پیدا کرتا ہے گاندھی نے ایک بڑے اخبار کے بارے میں کہا جس میں خبر چھپی تھی کہ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی میں اب گاندھی کی کوئی نہیں سنتا ہے گاندھی نے کہا تھا کہ یدی اخبار درست نہیں رہیں گے تو پھر ہندوستان کی آزادی کس کام کی دورہ دوں گاندھی نے کہا تھا کہ یدی اخبار درست نہیں رہیں گے تو پھر ہندوستان کی آزادی کس کام کی آج اخبار ڈر گئے ہیں وہ اپنی آلوچنا کو وہ ناغرکوں کی آلوچنا کو دیش کی آلوچنا بنا دیتے ہیں جبکہ میں مین اسٹری میڈیا اور خاص کر نیوز چینلوں کی آلوچنا اپنے اس مہان دیش کے ہت میں ہی کر رہا ہوں میں نے کہا کہ اس کی اپلبدیاں شاندار ہیں مگر مکھی دھارہ کا میڈیا گٹھر ہو گیا ہے گاندھی نے کہا تھا 12 اپریل 1947 کو کہ آپ ان نکم میں اخباروں کو پھیک دیں کچھ خبر سننی ہو تو ایک دوسرے سے پوچھ لیں اگر پڑھنا ہی چاہیں تو سوچ سمجھ کر اخبار چن لیں جو ہندوستان واسیوں کی سوا کے لئے چلائے جا رہے ہیں جو ہندو اور مسلمان کو مل کر رہنا سکھاتے ہوں بھارت کے اخباروں اور چینلوں میں ہندو مسلمان کو لڑانے بھڑکانے کی پترکاریتہ ہو رہی ہے گاندھی آج ہوتے تو یہی کہتے جو انہوں نے 12 اپریل 1947 کو کہا تھا جسے میں آج دہرا رہا ہوں دوسرے شبدوں میں کہ ان نیوز چینلوں کو دیکھنا بند کر دیجئے یہ آپ کے اور اس مہان بھارت کے لوگ تنتر کی ہتھیا کرنے کا دینک ابھیاس کر رہے ہیں مغیرہ ہیں موجود